بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل دیو اچھے آج میرے بہت ہی پیارے دوست اور میں انہوں دل بر بھی کہنا چشتیاں دے کہ انہوں انہوں محبت کردہ ہے اس وقت سے کہ میرا بہت پرانا تعلق کہنا دنال کیونکہ جڑے میرے لہور چوبی سال گزرے جدو بھی میرا کیونکہ پہلے تعلیم دا سلسلہ سے اس تو بعد میرا کاروبار دا سلسلہ شروع ہویا کہ جدو بھی چشتیاں آنا ہویا ایک دن واسطے ہوا دو دن ملک اختر صاحب دنال گزرے آ جاوے بڑے مخلص دوست نے اور بڑا احساس رکھن والے دوست نے میں انہوں کہنا ہوں دا کہ واحد چشتیاں دا ایک بندہ ہے گا جڑا ہم دردی رکھتا ہے اور یہ مکمل اعتماد کیتا جا سکتا ہے وہ میرے آج کار تشریف لے آئے میں انہوں زبردستی کیا کہ کب چائے دا سی پیننے ہیں انہوں نے ان کار تک کیتا ہے کہ نہیں میں کہا چلو بیٹھو چلو گپ شپ لگاوانگے ملک صاحب بھی میربانی ہے کہ میرے کار تشریف لے آئے اور چائے پین تو فوراں بعد انہوں نے ایک سوال جا اٹھایا کہ شاہ جی کہ کیوں ہو جاندہ ہے میرا خلال اے ہی سی نا کہ رشتے کیوں ٹوٹ جاندے نہیں اے اصل چی کہنا کی چاندہ ایسی تو میرے واقعہ میرے ذہن چاہیا تو میں فوراں علی نے کیا کہ کیوں نہ وہ واقعہ میرے نہ نکل جاوے تو میں سنانا چاندہ اے ہی سی میرا خلال میں کہہ رہے سے بھی آج جڑا آج کل جس طرح پہلے بڑے چلے آرہے بھی جو دو جڑا نا ایک حوث جڑا انسان دندر ہے مثلا جو لالچ ہے کمائی دے بیچے کاروبار دے حریف جو دو سمجھنے لگ جاؤں گو نا انسان دے رشتے ختم ہوئے دنے جو دو کاروباری ایک دو ہر کس سے مقدر ہے اللہ تعالی انہوں نے دینا ہے اصل دے بیچے میرا ملک صاحب میں میرے فوراں ایک ذہن چاہیا کہ تسری میرے کارنوں دے کے کیوں معاملات ہو جاندے نے کہ کس طرح دنیا بھی چاہیان دی ہے میرا نہیں خیال کہ بہت سارے سے ساڑی بڑی خوبصورت دنیا ہے اے دو بیچے ایسے ایسے خوبصورت رشتے بھی نہیں جڑے پہلے تھے میں دیکھے نہیں بہت سارے ایک واقعہ میں سنا دن دا ہے ملک صاحب بڑا ہمیں تو اڈیواز سے بھی ایک بڑا خوبصورت تحفہ آئے گا لوگ ہوا سے بھی خوبصورت تحفہ آئے گا جڑے لہور دے بیچے میں بلکل آہ یعنی کہ میرا بزنس ہتم ہو گیا میں ایک اللہ رہ گیا تے او دو بڑا پریشان سی تے میں کاروالے نو بھی نہیں دستیا کہ میں مکی کر رہے ہیں لیکن میں بظاہر بڑا خوش رندا سی دوستا باپ دے بیچے تے ایک رشتہ ایسا بھی سی جن میں میں نو آج تک سرشاری دا احساس ہے ہوا دا وہ میری پھپوزان میں انہوں نے ملنواز سے گیا میں ہر ہی دستیا کہ میں کیوں پریشان آتے کیوں ہوتے آئے ہیں تو انہوں نے پتہ نہیں کس طرح پتہ چال گیا میری پھپوزان بہت ہی میں نے محبت کر دیشان انہوں نے کہا کہ سناولہ کہ تیر کو کنے پیسے نہیں میں کہا پھپو خیر ہے کہنے میں تیری ایک میٹی پا رہی ہیں میٹی ہو تو گرانچ پیندی سی میں انہوں نے کہنی تیری میں میٹی پا دی نہیں ہے نے اگر تیرے کم آئے گی میں کہا پھپوزان اچھا میں سوچا گیا کہ نہیں تیری کو کنے پیسے میں دے ساتھ ہیں اور میں دس نہیں ساتھ ہی کہ میں کو تو سو رپیا ہوئی نہیں ہے کہ نہیں اچھا ہے اس طرح کا تو پانسو من دے تیری کمیٹی شروع کر آ hakk tranquill میں کہا پھپوزان مینے پیسے کر دے میں نہیں پتہ گنے سن انہوں نے وہ پیسے کٹ کے میری جیب دے ویچے زبردستی پا دیتے اور وہ چوڑ موڑ پیسے وہ میں کہا پھوپھو نہیں میں انہوں نہیں ضرورت انہوں نے کہا نہیں تو رکھ لے اور میں جا کے کار پیسے گنے تو وہ بہت سارے نوڑ سن تو میں انہوں نے احساس ہویا کہ میری پھوپھو نے کس طرح پتا چاہل گیا خیر میں کچھ دنہ بعد انہوں نے شکریہ دا کر انہوں نے آسے گیا تو انہوں نے پھوپھو نے میں انہوں کوئل بٹھایا میں انہوں پیار کیتا ہے کہ انہوں نے پتا ہے بیٹے ترے ایسا ہے تو اپنے بچے بلا میں دسنا چاندنا ہے کہ میں حلفہ نگال کر دا انہوں نے بچے حیات نے انہوں نے اولاد حیات ہے اللہ تعالیٰ میرے محمود ڈاکٹر صدیقی صاحب نوڑی کے رحمت کرے میرے پھوپھو نے انہوں نے ایک مکان کرائیتے لیا میرے واسطے اور ایک سالدہ اڈوانس انہوں نے کرائیا دیتا میرے بچے آواز انہوں نے کہا اپنے بچوں تھو مگا تو پریشان نہیں ہونا میں جو ہے انہوں نے ایک سال پورا سالدہ انہوں نے راشن برتن سمیت اپنے پترہ نو کتار اندر کتار پہ جاؤ کار پر رہا اور پورا راشن انہوں نے میرے کار پہنچایا اور کرایا دیتا کہ اپنے بچے انہوں چشتیاں دے بچوں بلا اور انہیں سرشاری اور خود آکے میرے کار انہوں نے دعا کیتی اور میرے بچوں تھے دو سار رہے انہوں نے دے کوئی عزیز سان میرے ڈاکٹر اسلام صدیقی صاحب دے دو سان جڑے سعودی عرب انہوں نے دے مکان سی بڑا خوبصور ڈبل سٹوری مکان تو میرے بچے آج بھی ہو اس مکان نو یاد کر دینے تھے خوش اندینے اور میں پہلی دفعہ زندگی چیز دسنا چاہتا ہے اور پتہ ہے انہوں نے بچے انہوں یہ حیات نے اللہ تعالیٰ انہوں نے خوش رکے طیب صدیقی صاحب نے انہوں نے مشرف صدیقی ہے مظفر ہے سب تو چھوٹا مبشر صدیقی ہے اور میرا قزن مصطفیٰ ہے دوبائی دے بچے بڑی محبت کرنا لے اصل دے بچے رشتے ملک صاحب ہوتا ہی ٹوٹے نے جس طرح تو اسی کہا ہے کہ ہواس آجاوے پیسے دی پتہ نہیں کس طرح میں نہیں سمجھ دا لیکن میں اپنی پوری زندگی اپنے سارے دوستانہ محبت کی تھی اپنے رشتے دارانہ محبت کی تھی میرے بڑے پائنے ساداللہ شاہ میں انہوں نے محبت کی تھی آج بھی محبت ہے ایک رشتہ قائم ہے اور تاڑے سامنے ہی ہیں میرے والد صاحب میں دعاوہ پوری زندگی لیں ہیں اور میرے زندگی پہلا چاہاں سا کہ میرے والد صاحب نے انہیں عرصے بعد پہلی دفعہ میرے تو علیہ دا عید کیتی ہے جیدہ میں بڑا صدمہ رہے عید والے دن بھی جیدہ تسی دعاوہ دماؤں گے دعاوہ لباؤں گے تو مصبت رویہ ہوئے گا انشاءاللہ ایسے کردار زندگی در پرے ہوئے انہیں جیدہ میں اپنی پھوپھوڑا واقعہ سنایا پہلی دفعہ سنایا ہے چاہے تاڑا بھی کوئی ایسا واقعہ ہویا ہوئے لیکن میں دسنے آئے چاندہ ہیں کہ تسی جس طرح اللہ تعالیٰ زندگی رکھے تو جیدہ ایک دوسرے دعا سے احساس کردے ہیں پہیچارہ کردے ہیں برداشت کردے ہیں تو ادھو رشتے نہیں ٹوڑتے رشتے بندے رہن دینے رشتے ادھو ہی ٹوڑتے ہیں جیدہ واقعہ تسی کیا ہے کہ تو ظاہرہ آجا ہوئے شبیل یہ تلیز ذرنوازی ہے میں نے تسا اس قابل سمجھا اس سب چاہتے ہیں محبت انسانتے اندر ہونے دوسرے تو خود محبت کروں گے محبت ملے اگر بندہ کہنا میں اتنا مخلص نہ ہوا تو میں نا مخلص سوال نہیں پیدا ہو سکتا کدی تسا مخلص ہوں گے تو اللہ انہوں مخلص کردے گا تر نا تو انشاءاللہ تر نا بڑی اچھی بڑی اچھی گال کی تھی کہ جو دو تسی کسی نہ محبت کروں گے تو اللہ تعالیٰ ہو دے دل دے بیچو تاڑے واستے محبت پیدا کردے گا رشتے پروان چڑھ دے رہنگے چلو اچانک ایک علی دے چینل واسطے پروگرام ہو گیا تاڑی بڑی مہربانی انشاءاللہ پھر کدی بیٹھاں گے تنو انشاءاللہ اپنا جتو بقیادہ طور دے دوستی دا گا شروع ہے تو بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی